ہم اس دیش کو کھڑا کرنا سرو کریں سکولز اور یہ کلام صاحب سے پہلے بھی بہت لوگوں نے کام کیا ہے اس پر کہا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ دیش کا بھوشش ہم سچ والے میں بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے آنے والے سمجھ میں دیش کیسا ہوگا یہ تو ہم کلاس رومز میں لکھ رہے ہیں ہمارے کلاس رومز میں جو ماحول ہے وہی دیش میں رہنے والا ہے اگر ہمارے کلاس رومز میں ماحول یہ ہم بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ لوگ کرٹیکل سوچیں کرٹیکل تھنکنگ رہے ہر چیز کو بہت objectively دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو ہم اس دیش میں ہر چیز کو objectively دیکھنے لگیں گے اگر ہمارے کلاس رومز میں یہ بات رہے گی کہ فیزکس پڑھنے والا بچہ پاس ہونے سے پہلے چالیس بار ہنومان چالیسہ یاد کرتا ہے تو پھر باہر بھی وہی رہے گا میں کسی ہنومان چالیسہ کے مہتر کو کم نہیں کر رہا ان کا پرمپرہ میں اپنا مہتر ہو سکتا ہے لیکن کلاس روم میں جو ماحول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہنومان چالیسہ کا کچھ زندگی میں اور مہت ہوگا فیزکس میں پاس ہونا ہے تو فیزکس پڑھنے پڑے گی انگلیس میں پاس ہونا ہے لیٹریچر میں پاس ہونا ہے تو لیٹریچر کو پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا اس کو اتارنا پڑے گا ابھی ہم اس پہ کام نہیں کرتے وہ ماحول بدلنا ہے اور یہ سمبھو ہے اور یہ ضروری بھی ہے آپ سوچ کے دیکھئے کہ ہم جتنی چیزیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے کتنی چیزیں اپنی زندگی مہتار پاتے ہیں میں نے ابھی دلی سرکار کی طرف سے ایک پہل کی ہے کہ دلی کے سکولز میں ابھی ترانت جلدی سے 25% سلیوز کم کر دیا جائے اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی اس پہ ٹیچرز کام کر رہے ہیں ایکسپرٹس کام کر رہے ہیں تو ایسی ایک چرچہ میں میں بیٹھا ہوا تھا کسی ٹیچر نے ایک چیپٹر کو بہت امپرٹنٹ بتایا دو چیپٹرز کا میں ادھارن دیتا ہوں آپ کے سامنے کیوں کلاس روم میں کیوں ضروری ہے چینج کرنا اور کلاس روم سے کیسے دیش بن رہا ہے ہم سب بچے پڑھتے ہیں کسی کلاس میں ٹریفک رولز کے بارے میں پڑھتے ہیں لالبتی ہوتی ہے تو روک جانا چاہیے گرین ہوتی ہے تو یہ جانا چاہیے پڑھتے ہیں ایسے کی سگنل ہو تو یہ کرنا چاہیے کس کلاس میں پڑھتے ہیں فرسٹ میں فرسٹ سیکنڈ کلاس میں پڑھتے ہیں کیا یہ گارنٹی ہے کہ اس فرسٹ کلاس میں اس بچے کو جب ہم یہ ٹریفک رولز کا چیپٹر پڑھا دیں گے تو وہ ٹریفک رولز کو ٹھیک سے فالو کرے گا نہیں گارنٹی ہے پر گارنٹی چاہیے کی نہیں چاہیے اگر وہاں پڑھانے سے گارنٹی نہیں آ رہی تو گارنٹی کہیں اور سے آئے گی پر جب تک دلی کی سڑکوں پہ ہر آدمی ٹریفک رولز کو فالو کرتے ہوئے نہیں چلے گا تب تک ہمارا پڑھانا بیکار رہا اگر ہم گارنٹی نہیں لے سکتے تو پڑھاؤ تو گارنٹی کے ساتھ پڑھاؤ نہیں تو نہیں پڑھاؤ اگر ہم یہ سوچیں گے کہ ایک educated آدمی کو تو کم سے کم سڑک پہ چلتے ہوئے ٹریفک رولز کو فالو کرنا چاہیے تو کیوں سوچیں گے کیوں کہ وہ پڑھا لکھا ہے کسی ایک کلاس میں اس نے پڑھا ہے کہ ٹریفک رولز کیا ہوتے ہیں پر ہم تو کہہ رہے ہیں گارنٹی نہیں ہو سکتی پھر پڑھاتے کیوں ہیں تو گارنٹی لینے پڑھے گی اگر ہمارا پڑھانے کا طریقہ غلط ہے تو اس کو صحیح کرنا پڑھے گا ایک اور example میں آپ کے سامنے دیتا ہوں اپنے میں سے کہانی پڑھی ہوگی کہاں جا رہا ہے کہاں ہم گڑھڑی کر رہے ہیں اور کلام صاحب کیا چاہتے تھے کیوں وہ آدمی سائنس کی بات کرتا تھا اور سائنٹیفک اپروچ کی بات کرتا تھا آپ سب نے کہانی پڑھی ہوگی ایک راج کماری تھی یا سپوز ایک راج کماری تھی وہ بہت خوبصورت تھی اس کو کسی پری سے جھگڑا ہو گیا یا کچھ ایم نورمل ہوا پری نے اس کو چھڑی سے ٹچ کر دیا وہ بہت خوبصورت ہو گئی اس کے بعد میں راج کمار نے اسے شادی کرنے سے منہ کر دیا سنے نا کوئی ایسی اس طرح کی کہانی ہے نا تو وہ پھر بعد میں پری خوش ہو گئی پری نے پھر سے ٹچ کر دیا راج کماری خوبصورت ہو گئی پھر اس کی راج کمار سے شادی ہو گئی کسی ایک اچھے رائٹر نے کوئی اچھی کہانی لکھی ہے وہ اس کو پڑھ لینا چاہیے لیکن جب ہم اپنے بچوں کو وہ کہانی پڑھاتے ہیں تو بچہ رائٹر کے حساب سے نہیں پڑھتا بچہ اس کی لینگویج کے حساب سے نہیں پڑھتا اس سے کہیں زیادہ بچہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کے لئے خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے یہ کہانی یہ بھی کمیونکیٹ کرتی ہے رائٹر کا مقصد یہ نہیں ہوگا جس آدمی نے یہ تیہ کیا کہ یہ کہانی بچوں کو اپنی کلاسز میں پڑھے جانے چاہیے اس کا مقصد یہ نہیں ہوگا لیکن کیا بچوں کے اندر یہ کمیونکیشن نہیں ہو رہا ہے راج کمار نے شادی نہیں کی تو زندگی برباد ہو گئی کمیونکیٹ تو یہی کر رہی ہے یہ کہانی کیا ہم اس کہانی کو اسی روپ میں پڑھ پا رہے ہیں کہ اس زندگی میں صرف فیزیکلی خوبصورت دکھنا بہت ضروری نہیں ہے من سے خوبصورت ہونا کرموں سے خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کہیں گلتی کر رہے ہیں تو یہ کہانی گلت کر رہے ہیں ایسی کہانی کو چیپٹر میں رکھنا چاہیے کی فار کے فینک دینا چاہیے یا پھر اس کا انلیسیس کرنا چاہیے یا تو فار کے فینک دینا چاہیے یا ایجوکیشن سسٹم کو اس کا کرٹیکل انلیسیس کرنا چاہیے اس کہانی کے سہارے ہم کو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ زندگی میں خوبصورت ہونا فیزیکلی خوبصورت دکھنا ہی سب کچھ نہیں ہے کرم سے من سے خوبصورت ہونا بہت ضروری ہے یہ سب کہانیاں ہیں زندگی نہیں چلتی ہے ان سے اگر ہم یہ کمیونکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اچھا تھا پھر کرنی رہے کمیونکیٹ تو کہانی اتنا ہی کر رہی ہے ہمارے کنٹینٹ میں بہت پرابلم ہے کلاس رومز میں اور اسی لئے میں نے کہا کہ ہم کو سائنس کو گیتا اور قرآن کی طرح اور قرآن کو گیتا اور سائنس کی طرح سے پڑھنا پڑے گا قرآن کو سائنس کی طرح سے پڑھنا پڑے گا اور یہی کلام صاحب کہتے تھے وہ ایک میں اللہ کے بیٹے تھے وہاں ان کے ہاتھ میں قرآن ہوتی تھی تو ایک میں گیتا ہوتی تھی اور زبان پر فیزیکس کے فارمولے ہوتے تھے یہی انہوں نے کیا پوری زندگی ہمیں اپنے کلاس رومز کو سائنٹیفک تھنکنگ کا سینٹر بنانا ہے سائنٹیفک تھنکنگ ایک بار ہمارے پاس میں آگئی تو پھر ہمیں کوئی مرخ نہیں بنا پائے گا اور جو بھی سامج میں مرختائیں ہیں وہ ساری مرختائوں کو یہاں پی کھڑے ہو کے کاٹنا پڑے گا کلاس رومز کو آپریزین تھیٹر بنانا پڑے گا وہ ساری مرختائیں یہاں نہ رہیں دھرم کی مرختہ ہوانا ٹکے جاتی کی مرختہ ہوانا ٹکے شیطرواد کی مرختہ ہوانا ٹکے اپراد کی مانز لگتا ہوانا ٹکے یہ ہمیں اپنے کلاس رومز کو بنانا پڑے گا اس کے علاوہ option نہیں ہے بنا سکتے ہیں کی نہیں سکتے سوال چھوڑ دیجئے سے آپ سماج کو نہیں صدھار سکتے فیملیز میں وہ دم نہیں بچا کیونکہ فیملی میں میں سب کی بات نہیں کر رہا کوئی پرسنیلی نہ لے جن کے ممی پاپا بیٹھ کے صبح رامان کا پاٹھ کرتے ہیں ان کا جب پہلا دن کا کام ہوتا ہے تو اپنی بھائیوں کے خلاف ہوتا ہے اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں آپ پر لڑنے والے بھائی بہن رامان کے سارے کچھ نہیں سکھا سکتے سماج میں وہ دم نہیں بچا فیملیز میں وہ دم نہیں بچا میڈیا میڈیم اوورال چاہے وہ سوشل میڈیا ہو اور میڈیمز ہوں ان کے مادیم سے بھی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں کمرشیل انٹریسٹ گسے ہوئے ہیں ایک ماتر جگہ جہاں ہے وہ ہے کلاس روم جہاں سے ہم اس دیش کی تھنکنگ چینج کر سکتے ہیں اور ڈائنیمکس دیکھئے صرف دلی کی میں اگر بات کروں دلی میں اس وقت آپ جیسے سولے لاکھ بچے ہیسٹڈی کر رہے ہیں چھبیس لاکھ سولے لاکھ گورنمنٹ سکولز میں اور دس لاکھ پرائیوٹ سکولز میں چھبیس لاکھ بچے ہمارے سامنے سیکھنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں بولیے آپ سب کا ماننا ہے بتائیے زندگی میں جینے کے لئے جو ضروری ہے ہم نے سکھائیے آپ کو کہا جاتا ہے فیزکس پڑھئیے فیزکس پڑھ لیتا ہو پڑھا جاتا ہے ہشٹری پڑھیں ہشٹری پڑھ لیتا ہو انگلیس کہتے ہیں انگلیس پڑھ لیتا ہو آپ کو کہا جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ لانے آپ نائنٹی پرسنٹ لےاتے ہو آپ کو کہا جاتا ہے وہ زندگی میں ہر چیز کو critical thinking سے سوکار کریں یا reject کریں وہ دینا ہم سب کی ذمہ داری ہے education department کی ذمہ داری ہے educators کی ذمہ داری ہے اور اگر ہم وہ کر پائے تو ہم students کو بہتر citizens میں بدل دیں گے اور اگر نہیں کر پائے تو world student day کلام صاحب کے جنم دن پر منائی ہے یا کسی کے جنم دن پر منائی ہے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے صرف celebrations ہیں صرف اپنے کو خوش رکھنے کے لیے میں آپ سب سے بھی request کرتا ہوں کی پڑھائی میں بہت دھیان لگائی ہے اس لیے نہیں کہ آپ کا اپنا carrier بنانا ہے بلکہ اس لیے کہ اس دیش کو اچھے doctors کی ضرورت ہے اچھے engineers کی ضرورت ہے اچھے advocates کی ضرورت ہے اچھے journalists کی ضرورت ہے اچھے managers کی ضرورت ہے وہ آپ میں سی نکلیں گے میرا لالت یہ ہے آپ کا لالت یہ ہے کہ آپ کی زندگی ٹھیک چلے گی میرا لالت یہ ہے اور وہ آپ کی بھی لالت ہے کہ پھر ہمارا دیش ٹھیک چلے گا اگر بچے ٹھیک سے نہیں پڑھ پائیں گے تو دیش ٹھیک سے نہیں چل پائے گا تو آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے مل کے نبھاتے ہیں اور اگر مل کے نبھا گئے تو کلام صاحب جہاں بھی ہوں گے خوش رہیں گے اور نہیں ہوئے تو بہت دکھی ہوں گے کلام صاحب کو خوش رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے اور آج کے دن ہم سنکلپ لیں ان کے نام پر کہ ہم ان کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضرور کریں گے بہت بہت شکریہ آپ کا دھنے والی بہت شکریہ آپ کو خوش رکھنے والی بہت شکریہ آپ کو خوش رکھنے والی اور اس کے دن روانے سے کچھ جو اپنے اور بھی ذائب کیosئی ہے کہ میں جائے کیا گے کیا براہ کیاری یہ امیدیشی پیدا ہے مجھل سکر مجھل کرتا ہے انجام قابل ہراہ لئے کمم کارا کے باب راحت ett چیز کیسا ہے آپج جوانا کے لئے اور اوچھے گئے ارادی کام علیہوانا کیوں نہیں باقیئے ایسان من سگر کمیENCE اور اس لئے کمید سے پیدا پھرانے لئے برانتا ہم Movطانی نے اس سادس موسیقی 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 میں یہاں آپ کی سوچھوں لازالشکم beginnen موک폭ے موک폭ے کتاب موک폭ے اس سیکتر موک폭ے سر ملت ترجم سر میری دریم ہے ایک بڑا بزنسمن بننا میرا ایک آئیڈل ہے مارک زکر برگ ویس اونلی ترٹی ویس ایک ریٹ ملینیر تو سر می کو ایک بات بتاؤ کی آپ نے ابھی تک ایک بار بھی بزنسمن یا بزنس کو بڑانے کے بارے میں کیوں نہیں بولا بیری گوڈ پیشن خودتا بگوڈ خودتا بگوڈ خودتا بگوڈ کسی تو بگوڈ أفتا بڈ نهو بگوڈ خودتا بگوڈ شگنی اگر خودتا بگوڈ خودتا بگوڈ مینم بگوڈ شبانکر شرما ویس ایتی بود شرب دوری جوالد استرین کوئی اس کے ناستوید ہے اس کے ساتھ دیارے کنم بادتاک کے لئے تھے ہم لادتاک سروڈ کرا ہے کیونک ہوتا ہے مجھونک در دوری جوالد میں تقرین قسمت سروڈ کیا ہمیں گئے تو کیا ہوتا ہے گیپ ہو جاتا ہے ابھی 11 میں ہم کم پڑے تو اور کالیج میں آکے بہت واست ہو جاتا ہے تو سر اگر ہم سیلا بس کما رہے تو وہ گیپ کیسے ہم فلفیل کریں گے سر مطلب کی تو اگر وہاں پہ کم جا رہے تو بات کی اور اس میں پریشر زیادہ بڑھ رہا ہے سر مطلب کی اس کو کیسے ہینڈل کریں گے ہمی شہید ہے ہو جا رہے تو سروب پڑے تو سلام گے آتی کام treوں گے was more intelligent than you or less it's subjective so سلبس سے کام نہیں چلتا ہے اور یہ question اور شاید پہلا question linked ہے کی why are we studying something پیثاغوریس ہم سب کو پڑھایا جاتا ہے why پیثاغوریس ہم سب کو پڑھا ہے